اثر حاضر اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں اور شولہ خسالیوں سمیت ایک تازیانہ عبرت بن چکا ہے صدر علی وقال کہ ازازیل کے خونخار پنجے اس جہانے رنگو بو کو بے نور کر چکے یہاں ہر سمت آنسو درد کر رہے سسکیاں اور لاشوں کے امبار لگے ہیں یہ انتشار و افتراخ کے بغولوں میں گھرا میرا فلسطین ہے صدر علی وقال جہاں ہر روز نفرت و عداوت کے بازار سچتے ہیں جہاں ظالم اپنی پیاس مسلمانوں کے خون سے بجاتے ہیں جہاں ننیسی کائنات پوری کائنات سے سوال کرتی ہے کہ اے میرے باپ کو لکمہ اجل بنانے والو بتاؤ میرے باپ کا قصور کیا تھا جہاں مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں اور اتر کی خوشبو نہیں بلکہ بمو باروت کی آوازیں اور بو آتی ہے کہ ہاں جناب والا جہاں ظالم ظلم ڈھاتا ہے مگر شاید یہ بھول جاتا ہے کہ نقش ہے سب نا تمام خون جگر کے بغیر کہ آج بھی فلسطینیوں کا بندوق کی نوک پر کہ کلان پاک کی تلاوت ادا کرنا اس بات کی نویت دے رہا ہے کہ نقش ہے سب نا تمام خون جگر کے بغیر کہ آج بھی بھارت میں نہتی مسکان کا اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگانا اس بات کی نویت دے رہا ہے کہ نقش ہے سب نا تمام خون جگر کے بغیر کہ آج بھی برحان مظفروانی کا پلٹنا اور جھپٹنا اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ نقش ہے سب نا تمام خون جگر کے بغیر کہ کبھی نیلسن منڈیلا کا صحافام افراد کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا اس بات کی نویت دے رہا ہے کہ نقش ہے سب نا تمام خون جگر کے بغیر تو کہیں دوسری جانب ظلم و استبداد کی چٹانوں کا ریزہ ریزہ ہونا یا غلامان شاہ عبرار کا آواز بلند کرنا کہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسون چار اگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا کیونکہ نقش ہے سب نا تمام خون جگر کے بغیر بہت شکریہ کیا بات زبردست